بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفارمیٹیو میں میں آپ کا ایک تفضل رائزم کرتا ہوں آج میں آپ کے لئے جہلنم کی ایڈیا میں ایک کمرشل پروپٹی لے کر رہا ہوں اس کی مزید ڈیٹیل بنان سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے اگر آپ میری چینل کے اوپر نئے اکسے سبسکرائب کر لیں بیل کی ایکن میں کچھ کرنا نہیں بولنا تاکہ اس طرح کی نئے انفارمیٹیو اچھی ویڈیو بلوقت بات سالی چیزی نوٹسکیشن کے لئے آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مین روڈ سے یہاں تک گسیشنز ڈیو اور جو کمرشل پروپٹی یا باقی جو مین روڈ سے یہاں تک کتنا فاصلہ ہے وہ آپ کو جو اینا وزید کرواتے ہیں پھر آپ کو یہ میرے کمیرے میں دکھا سکتا ہے رائٹ سائٹ پہ اوپر یہ ساری کمرشل پروپٹی ہے اس کا آپ کے مزید دکھاؤں گا آپ میرے ساتھ رہیے مین روڈ پہ ہم آگئی ہیں یہ جی جی بیکرز ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اس سائٹ پہ چوہان میڈیکل فارمسی ہے وہ کاشیف ہمیوپیتھک یہ زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کاشیف ہمیوپیتھک اس کے ساتھ یہ جی ڈی روڈ سے یہ ڈسچنس ہے آپ کو زوم کر کے دکھا رہے ہیں تاریک لیب اور اس سائٹ پہ اگر آپ تاتا چلوں تو یہ نورانی انسٹیٹیوٹ ہے وہ سامنے اور یہ دیکھیں یہ شفاہ لیب ہے وہ زوم کر کے آپ یہ شفاہ لیب کا دکھا رہے ہیں یہ شفاہ لیب ہے جی ڈی ایش کی ہسپیٹل کے بالکل جوہ اینا ساتھ والی سٹریٹ میں یہ چیک رہے ہیں یہ سامنے ڈی ایش کی ہسپیٹل کا یہ بورڈ ہے یہ سامنے ڈی ایش کی ہسپیٹل اور اس کے ساتھ زمزم لیب کے ساتھ یہ چیک ہے وہ زمزم لیب ہے ہم پراؤپٹی کے باہر چلتے ہیں دوبارہ اور آپ کو وہاں کبھی لکھاتا ہوں یہ زمزم لیب ہے جی یہ چیک کر سکتے ہیں اسلامباد ڈاگناسٹک سینٹر پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور یہ زمزم لیب کمیشل پروپٹیز ہیں آگے بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ آگے سکول ہے یہ چیک کر رہے ہیں اس کو بسیار کے بھی ایک سکول ہے ابھی وہاں تک آپ کو دے کے جا رہے ہیں یہ تارگ لیب اس کی بیک سائیڈ بھی اور یہ دیکھ اور یہ پروپٹی تک بہن جائے ہیں تو جی نازلین آپ کو مین روڈ سے یہاں تک اگر کانا میں نکان سکتے ہیں کہ جون ساکتے ہیں ساکتے ہیں یہ روڈ سے ساکتے ہیں یہاں پر ایک گیس لگی رہی ہے دو بجیسے کے میٹر لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا سٹینڈر ساکتے ہیں سارا فرنٹ ڈیلیویشن سارا میں دکھاتا ہوں سارا فرنٹ ڈیلیویشن ہم دکھاتے ہیں اس کی ویت بڑی اچھی ہے آج کی پروپٹی بڑی انٹرسٹڈ ہے اور اس کی ٹوٹل پروپٹی کے سترہ مرلے ہیں اس میں آپ کو چیک کروں گا کتنے رومز ہیں آپ کو بریف کروں گا گر کے اندر انٹر ہوں گے یہ دیکھیں یہ فرنٹ ڈیلیویشن ہے اور اس سایڈ سے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ زوم کر کے دکھا رہے ہیں گر کے اندر کا بیو دکھاتا ہوں آپ کو یہ چیک کر سکتے ہیں یہ کار پورچ ہے بہت بڑا کار پورچ ہے ایٹ ایٹ ٹائم چار سے پانچ گاریں ایزیلی کھڑی ہو سکتی ہیں رائٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم آئی ہے ڈرائنگ روم بھی ڈرائنگ روم بھی لٹلائز کر سکتے ہیں اب اسے ابھی تھوڑا سفائی ہونے والی ابھی رنگ ہو رہا ہے تو یہ چیک کر سنے گیلری ہے اس میں لیفٹ سائٹ پہ آپ اسے بھی ڈرائنگ روم کنسیڈر کر سکتے ہیں یا روم بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ڈرائنگ روم سے دو روم جانا آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں ایک کو ڈرائنگ روم کر لیں ایک کو سٹور روم یا سٹیڈی روم یا ایکسٹر ایک روم کر سکتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں یہ سارا روم ہے اس کے ساتھ اگین ہم کار پورچ کے ساتھ ایک یہ روم ہے یہ چیک کریں اور ایک یہ جو ادھر سے بھی راستہ آ رہے ہیں جو ڈرائنگ روم کا دوسری سائٹ سے راستہ دکھایا وہ یہ بھی راستہ آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ دوسری سائٹ سے چیک کرتے ہیں واشنوم ہی اور یہ چیک کریں یہ واشنوم وہاں سے اوپن نہیں تھا ہمارا یہ واشن میں ہے ٹائل بگارک استعمال گیا گیا ہے اس واشن میں ہے انگین سیٹ یہ انگلیس سیٹ کموڈ یہ ہے یہ چیک کر سکے اور یہ سامنے سارا سامنے کا مبادئ یہ انٹر کیتے ہوئی ہے وہ سامنے دو روم نہیں آرہے اندر کینی گئن وہ سامنے دو چار روم نہیں آرہے سامنے دو چار روم نہیں آرہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جالی سے مکمل مکمل ایک جال بنایا ہوا ہے اور ابھی انٹر ہوں گے آپ کو یہاں کا چیک کر رہتے ہیں نیچے سمپل فرش ڈالا ہوا ہے یہاں سے ان سائٹ سے آؤٹ سائٹ کا ویوچ آپ کو چیک کر رہتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں ان سائٹ سے آؤٹ سائٹ کا ویوچ ابھی انٹر ہوں گے ہم اندر ہوں گے آپ کو مزید اندر کا ویو چیک کر رہتے ہیں یہ چیک کر اس میں ایک یہ روم ہے روم کے ساتھ شو روم ہی ہے ایک یہ روم ہے اور روم آپ دیکھ سکتے ہیں روم کا سائز بہت بڑا ہے یہ روم چیک کریں جی اس کے ساتھ یہ شو روم ہے یہ سٹو روم ہے اس کے ساتھ ایک وہ سب نے روم ہے اس کا بھی آپ کو ویو چیک کروائیں گے ہم تو یہ ایک روم ہے جی یہ چیک کر سکتے ہیں یہ روم ہے جی تو اس کے ساتھ بھی شو روم ہے یہ بھی آپ کو شو روم کا ویزٹ کرواتے ہیں یہ شو روم ہے نیچے سمپل چپس جلا ہوا ہے مابل وغیر نہیں لگا ہوا اب آپ کو ہم کچھن کا ویو دکھاتے ہیں نیا کچھن بنا ہوا ہے خوبصورت کیپنٹ وغیرہ یہ چیک کر سکیں یہ کچھنے جی تھوڑی سی فاسٹ ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو جو ہے نا ایزیلی اور فیسیکلی ویزٹ کریں گے تو ہم جی ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی ایک یہ آپ شو روم کہہ سکتے ہیں اس کو آپ مینی کہہ سکتے ہیں کہ سٹیڈی روم بھی سٹو روم ویسے اس کو کنسیلڈ کیا جا سکتا ہے اور ایک یہ چیکرس میں واش روم کمورڈ اس میں لگا ہوا ہے جی اب آپ کو دوسری سائیڈ کا ویو چیک کرواتے ہیں وہاں پہ ابھی باہر والی سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ بھی جو ہے نا یہ دو ڈیفرنٹ پورشن بننے ہوئے آپ اس کو سپریٹلی کرائے پہ بھی لگا سکتے ہیں ایک یہ کچھن ہے جی یہ کچھن ہے اس کے ساتھ ایک گیلری اور یہ اس کے ساتھ ایک روم ہے سٹیڈی روم شور روم دونوں کا آپ جانا کنسیلڈ کر سکتے ہیں ایک یہ چیکرس میں یہ واش روم ہے تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ دو ڈیفرنٹ یہاں سے بھی ایک شیئر سے راستہ اوپر جا رہا ہے اور ایک اس سائیڈ سے راستہ اوپر جا رہا ہے یہ شیئر سے تو اس کا بھی آپ کو ویو چیک کراتے ہیں اس سائیڈ سے ہم اوپر چلتے ہیں سٹیڈ سے سیمپل سٹیڈ ہیں سمٹیڈ اور یہ ہم اوپر جا رہے ہیں فرسٹ فلور کے اوپر تو یہ ہم آگیا ہے تو اس سائیڈ پہ یہ سامنے چیک کر سکتے ہیں یہ بھی جالی زیادہ لگی ہے اور ایک یہ سامنے یعنی کی بڑی خوبصورت طریقے سے میں نے مینج کی اس پروپٹی کو سترہ مرلے کی پروپٹی ہے یہ اور ایک یہ واش روم ہے اس کے علاوہ ایک یہ روم ہے اس روم کو چیک کر سکتے ہیں اب یہ ڈبل روم ہے ایک یہ روم اس سائیڈ پہ ایک یہ روم ہے اس سائیڈ سے ہم باہر چلتے ہیں باہر کا اوپر بھی دکھاتے ہیں یہ اس سائیڈ سے باہر آج یہ گیلری ہے ساری گیلری ہے اور ایک لیفٹ سائیڈ پہ یہ روم ہے یہ چیک کریں اس کے ساتھ بھی سیم ہے جسنا فرنٹ پہ ہے اس طرح ادھر بھی جو ہے انہیں اس نے لیا ہوئے یہ ایک شور روم تو نہیں لگنی ہے کہ اچھا روم ہے اس کے ساتھ ٹیچ واش روم ہے واش روم کے سائیڈ پہ ویو چیک کرواتے ہیں یہ واش روم کے سائیڈ پہ ویو ہے جی اور ابھی آپ کو جو سامنے روم ہے اس کا جو ہے نا ویو چیک کرواتے ہیں یہ جالی کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے آپ فریش ایر کے لاوہ بھی جو ہے نا اگر سپوس کریں اس طرح کو ہیپن ہو تو آپ بھی جو ہے نا یہ اندر سے آپ کی پروپر سیفٹی ہے ایک یہ کچن ہے اس کے ساتھ یہ روم ویڈیو تھوڑی سی لنٹھی ہوگے لیکن آپ کو کوشش ہم نے کیا کہ ساری بھی چیک کروا دے اور اس کے ساتھ ایک یہ روم ہے یہ چیک کرسک میں زبردست پینٹ ہوا ہے اور ابھی رنگ ہو رہا ہے مزید ہی خوبصورتی آئے گی اس گھر میں یہ یہاں سے نا یہ سارا آپ کو بھی دکھا دیا ہے یہ ایک شیرز یہاں سے بھی آتی ہیں ایک وہاں سے جو آپ کو دکھائی دی وہاں سے شیرز آ رہی ہیں یہاں سے ٹاپ پہ چلیں گے ٹاپ سے آپ کو دکھائیں گے یہ مینی سٹیرز اوپر جانے کے لیے یہ ٹاپ کا ویو ہے دو سائٹ سے ایک سائٹ سے سٹیرز اوپر آ دی ہیں ایک یہاں سے جو بھی ہم آئے ہیں یہاں سے یہ ٹاپ کا سارا ویو ہے یہ چیک کریں گے آگر بچے آپ بات دی ہے کمرشل پرپٹی ہے تو ابھی آپ کو جاناں اس کی پرائز کوٹ کرتے ہیں اندر ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں تو جی ناظرین ایچ اینڈ ایوریتھنگ آپ کو بریف کر دی ہے آپ کو گرانڈ فلور کا ویو دکھائی ہے فرسٹ فلور ٹاپ تک پہ سارا آپ کو ویو دکھائی ہے تھوڑی سی ویڈیو لیندھی بنی ہے لیکن ہم نے اس طرح کیا کیونکہ براڈ کنٹریز میں ہوتے ہیں کچھ روڈ سے یہاں تک کا جسنس آپ کو بتایا ہے زمزم لیب کے ساتھ سے کس طرح راستہ آ رہا ہے ڈی ایچ کے اسپیٹل مین روڈ کتنا فاصلہ ہے کمرشل پروپٹی جو مین پہ ہے آپ ایک دو تین شیٹل لگا کے اسے کمرشل یعنی کہ کہلیں آپ اس کو رنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں باہر کی شاپس بھی اندر کے چار ڈیفرنٹ پورشنز ہیں انہوں نے کچھن بنائیو آپ کو بتاتا چاہتے ہیں لیکن توٹل اس پروپٹی میں ستنہ مرلے کی دبل سٹوری پروپٹی میں دس کمرے ہیں اور چار جو انہوں نے سٹور رومز ہیں اور اس کی باہر کیچن کی بات کریں تو چار اور چھے washrooms ہیں پروپٹل چھے washrooms اور بڑا وسی انہوں نے کمرے بھی کمرے بھی بنائیو ہیں ستنہ مرلے کی پروپٹی اپر ایچھت بھی کسی بھی ٹیلائز کیا ہوئے ہیں دو قسم کی انہوں نے سے بنایو ہیں یعنی کہ گراون ٹلور سے فرسٹ فلور آنے کے لیے فرسٹ فلور سے مومٹی سے مومٹی سے مومٹی تک جانے کے لیے انہوں نے دو ڈیفرنٹ شیئرز اوپر جانے کے لیے پراپٹی کی انہوں نے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے انہوں نے ڈیمانڈ ہے ساڑھے چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہے مائنر سی اس میں کمی بیش ضرور متوقع ہے لیکن اگر آپ بات کریں تو مین کمرشل پراپٹی میں اگر آپ اس کو ملٹی پلائی کریں یعنی اسپوس کریں سترہ مرلے کے تو ملٹی پلائی کریں کس طرح مرلہ ہے تو بڑی ریزنیبل ہے کیونکہ اس میں جو ہیں نا مٹیریل اچھا لگا ہوا ہے ساری دیواریں نو انچ کی دیواریں کوئی چار سارے چار انچ کی کوئی دیوار نہیں ہے واشروم کی اور مین جو ساری دیواریں نو انچ کی ہیں پراپٹی اچھی ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا اور جلدی آپ نے رابطہ کرنا اگلی وجہ تک لیے اپنے مہزمان کو اجازت دیں خدا حافظ